بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریس کے لوگ آئیں گے وہ آ کر سامنے گرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جس شخص نے وہ پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے یا اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے وہ سامنے بیٹھ جاتا ہے وہ پہلے اپنے اس سے کی بات بتا دیتا ہے ایک چھوٹا اعلامیاں یا اپنی جو خبر ہے وہ دے دیتا ہے اس کے بعد جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ سوالات کریں جب وہ سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات ملتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے ایک پریس کانفرنس پریس کانفرنس جو ہے وہ سوالات کے بغیر ہو نہیں سکتی سوالات کے بغیر جو چیز ہوتی ہے وہ ایک اعلامیاں ہوتا ہے جو اعلامیاں نارملی جاری کر دیا جاتا ہے یا ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سٹیٹمنٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ فلان کا یہ بیان ہے اور اس کو لے لیا جائے مثال کے طور پر عمران خان صاحب کچھ بیانات جاری کرتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یعنی وہ سوشل میڈیا کو لے لیتے تھے جب ان کے اوپر پابندی لگ گئی پاکستان کے پریس میں پاکستان کے ٹیلیویین چینلز پہ تو وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو جاری پیغام کروا دیتے تھے پاکستان بھر کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے وہ ان کو اٹھا لیتے تھے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب پریس کو بلاتے تھے ان سے بات چیت کرتے تھے سوال جواب بھی کرتے تھے اور کوشش کرتے رہتے تھے کہ پریس ٹاک ان کی ہوتی رہے پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان سے بھی پاکستان کے باہر جو صحافی ہیں ان سے بھی فورن میڈیا سے بھی وہ بات چیت کرتے رہتے تھے اور بہت سارے ٹی وی چینلز کو وہ انٹریوز بھی دیتے رہتے تھے پاکستان میں جب پابندی لگی تو پھر عالمی میڈیا ان کے انٹریوز لیتا تھا اب نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی یہ بہت ہی عجیب ہے اور یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ کار نکالا ہے یہ ان کے انفرمیشن مینسٹر نے بھی ایک دن پہلے ایسا ہی کیا مجھے آج پتا چلا ہے اس سارے معاملے کا یہ کرتے ہی ہیں کہ اکیلا بندہ بیٹھ جاتا ہے پاکستان ٹیلی ویجن کو بلا لیتے ہیں پی ٹی وی کو جو ہمارے ٹیکس کے پینسوں سے چلتا ہے اس اکیلے ٹی وی چینلز کو بلاتے ہیں وہ سامنے کیمرہ لگا دیتا ہے اور یہ اپنی پریس کانفرنس ریکارڈ کروا دیتے ہیں پھر وہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس جو ہے یہ میڈیا کو جاری کر دیتے ہیں جی اس کو آپ چلا دیں اور پھر میڈیا کو ڈنڈا آتا ہے کہ اس کو نہ چلایا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر سارے میڈیا کو بچارے وہ چلانی پڑتی ہے وہ پریس کانفرنس اب نواز شریف اور مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور سارے میڈیا نے پاکستان میں اس کو چلایا بھی ہے اور چلانا بھی پڑا ہے پہلے پریس کانفرنس کا ٹائم کوئی اور تھا بعد میں پتا چلا کہ پریس کانفرنس کا ٹائم بدل دیا گیا ہے تو ایکچولی ٹائم نہیں بدلا گیا اب مجھے کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو تھی پریس کانفرنس کی جو ان دونوں نے کی اور باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی لیکن پریس والا اس کے اندر کوئی موجود نہیں تھا یعنی نواز شریف صاحب کی وہی پرانی عادت ہے میں میدان میں بھاگوں گا تو اکیلا بھاگوں گا میرے ساتھ دوسرا مقابلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے میں پریس کانفرنس کروں گا تو وہاں پہ پریس موجود نہیں ہونا چاہیے میں کرکٹ کھیلوں گا تو سامنے والا اور سائیڈ والا امپائر یہ دونوں میرے ہونے چاہیے اور مری حلقیل کی گندے کراؤ تو یہ میاں صاحب کا ایک پرانا وطیرہ ہے کہ وہ فکس کر کے میچ کھیلتے ہیں تو فکس کر کے پریس کانفرنس کا بھی انہوں نے ایک جگار لگا لیا ہے لیکن میری نظر میں جو پی ایم ایل این کے دانشور ہیں یا وہ صاحبی جو پی ایم ایل این کے بیانیے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ان کے بیانیے کی تعریف کرتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کال ان کے پاس ہے ان سب کو شرم آنی چاہیے وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میاں صاحب انہیں بلا لیتے اور بلا کے انہیں کہتے جی آپ ایک ایک سوال کر لیں یعنی جو پی ایم ایل این کا اپنا میڈیا کا بہت کلوز ترین ایک حلقہ ہے انہیں بھی میاں صاحب نے اس قابل نہیں سمجھا یا مریم نواز نے کہ انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے کیونکہ گرے سے گرہ ہوا بھی سوال ہوگا اس وقت میاں صاحب کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے کوئی بہت ہی فکس قسم کا بھی سوال ہوگا لکھ کے دیا ہو بھی ہوگا تو میاں صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے میاں صاحب اب سوالات سے گھبراتے ہی رہیں گے سوالات سے بھاگتے ہی رہیں گے اور اسی طرح کی یہ لگتا ہے کہ ریکارڈیڈ پریس کانفرنسیز میاں صاحب کی آتی رہیں گی بارل پی ٹی وی کی فیڈ ملی ٹی وی چینلز کو انہوں نے چلا دی میاں صاحب نے اس کے اندر ایک بڑا جو اعلان کیا وہ جو سب سے بڑا اعلان ہے میاں نوازشلی صاحب کا وہ تو یہ ہے جی کہ چودہ رپے بجلی ہم سستی کر رہے ہیں پنجاب میں جن لوگوں کو اب پانچ سو یونٹ تک بجلی کا بل آئے گا ان کو کہہ رہے جی ہم چودہ رپے یونٹ سستا کر دیں گے اس خبر کو یہاں روک لیں میں بعد میں بتاتا ہوں میاں صاحب نے اور کیا کیا کہا لیکن ذرا اس کو یہاں روک لیں کہ میاں صاحب نے کہا یہ اور فوری طور پر بہت سارے ہمارے ایسے بیان صاحب کے چانے والے ہیں انہوں نے خبریں چلانی شروع کر دی ہم اپنے گھر گئے ہم نے جا کے بجلی کا بل دیکھا اور اس میں چودہ پہ کم ہو گئے تھے اور فیڈے مو تاڑی اکل دے ہوتے یہ اگلے مہینے سے ہونے ہیں یہ اس مہینے سے نہیں ہونے ابھی تو میاں صاحب نے اناؤنس کیا اور تم نے جا کے فورن کیلکولیشن بھی شروع کر دی ہے تمہارے کیلکولیٹر ہی فارغ ہیں جن اور کیلکولیٹر جو ہے وہ جب تاثر سے بھرا ہوا ہوگا ایک آدمی تو اس کا کلکولیٹر بھی ایسے ہی ہوگا تو میاں نواشریت صاحب نے ابھی صرف اناؤنسمنٹ کیا اور انہوں نے ناچ ناچ کے گنگرو توڑنا شروع کر دیا کہ یہ کر دیا تو وہ کر دیا میں جو فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا ذرا وہ دیکھئے میاں صاحب نے فرمایا کہ پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف ملے گا یہ آپ نے خبر دیکھ لی اب میں آپ کے سامنے ایک فیکٹ رکھنے جا رہا ہوں یہ ڈان کی خبر ہے یہ ڈان انگلیش کی اور یہ خبر چھپی تھی دوزار اکیس کے اختتام پر دوزار بائیس کے شروع میں عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی تھی اور اس وقت عمران خان صاحب نے پیٹرول میں بجلی میں لوگوں کو ریلیف پی دیا تھا دوزار بائیس میں لیکن چلیں دوزار اکیس والی خبر لے لیتے ہیں دوزار اکیس کے اختتام پر جو خبر چھپی تھی وہ یہ بتا رہی ہے کہ جس وقت پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی دوزار اٹھارہ کے جون میں تو دوزار اٹھارہ کے جون تھا جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت جو پاکستان میں بجلی کا ریٹ تھا اس کے پر ڈان نے یہ ریپورٹ لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ گیارہ روپے بہتر پیسے کا جو ایک ایوریج یونٹ تھا پاکستان میں وہ تھا کتنے روپے کا تھا گیارہ روپے بہتر پیسے کا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی دوزار اکیس کے اختتام پر تو اس وقت جو یونٹ تھا وہ سولہ روپے چوالیس پیسے کا تھا یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے وقت بجلی کا یونٹ گیارہ روپے بہتر پیسے عمران خان نے ساڑھے تین سال تک اقتدار میں رہے ساڑھے تین سال کے اندر عمران خان صاحب نے اس کی قیمت کو پہنچا دیا سولہ روپے چوالیس پیسے اور اس طرح جو ٹوٹل اضافہ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں ہوا وہ چار روپے بہتر پیسے کا اضافہ ہوا بجلی کے ایک بنیادی یونٹ کی قیمت کے اندر یہ جی عمران خان صاحب نے کیا تھا اب پچھلے دو سال سے میاں نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے سوا دو سال سے پاکستان میں اور میاں نواز شریف صاحب کے چہیتوں کی حکومت ہے پچھلے سوا دو سال سے پاکستان میں تو اس حکومت نے بجلی کی قیمت کو کتنا بڑھایا اب میں آپ کو یکم جولائی کا ڈیٹا بتاتا ہوں یکم جولائی کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے یکم جولائی دوزار چوبیس ابھی اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو سولہ اگست ہے ڈیڑھ مہینہ اور گزر گیا بجلی کی قیمت اور بڑھ گئی ہے اس وقت تو لگ بگ ستر روپے کا ایک یونٹ ہے بجلی کا یکم جولائی کی ریپورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ باستر روپے کا اس وقت تھا بنیادی یونٹ بجلی کا باستر روپے کا اور اب لگ بگ ہو گیا ہے بہتر روپے کا ستر روپے سے اوپر ہو گیا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو کم سے کم شہباز شریف کے سوا دو سالوں کے اندر یعنی عمران خان کے ساڑھے تین سال کے اندر بجلی کے یونٹ کی جو قیمت بڑی ہے وہ چار روپے بہتر پیسے بڑی ہے اور شہباز شریف کے سوا دو سالوں کے اندر ابھی ساڑھے تین سال نہیں ہوئے سوا دو سال ہوئے ہیں شہباز شریف کے سوا دو سالوں کے اندر جو بجلی کے فی یونٹ کی قیمت بڑی ہے وہ پچاس روپے سے زیادہ آئے یعنی اندازہ کریں آپ دس گناہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے اور اب آگے لوگوں کو بے حکوم بنانے کے لیے یہ لوگوں کو لگ پتا جائے گا یہ اس طرح کے الفاظ کے گورک دندے میں لوگوں کو پسائیں گے میاں صاحب کہ لوگ دیکھیں گے جب بجلی کے بل آئیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ نواز شریف نے سچ بولا یا جھوٹ بولا ایک اور بھی ہے جناب وہ یہ کہہ رہے جیس سات سو ارب روپے ہم دے رہے ہیں اور وہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم سولر لگوائیں گے پنجاب کے اندر اور یہ ہم سکیم لے کر آ رہے ہیں اس کی انکواری ہونی چاہیے انکواری یہ ہونی چاہیے کہ کس کس نے سولر امپورٹ کیے اور کہاں پہ سٹور کیے اور ان کے سولر کو بکوانے کے لیے حکومت یہ سکیم لے کر تو نہیں آ رہی کیونکہ بہت سارے لوگوں اس شبہ کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں کئی سے تو چیز جنریٹ ہوتی ہے نا تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سولر ایکچولی کچھ بہت بڑے بڑے لوگوں نے جن کا تعلق ان سے بہت قریب ہے کچھ لوگ تو رشتہ داروں کے نام بھی لے رہے ہیں میں ابھی اس لیے نہیں لے رہا کہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت نہیں ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کی انکواری ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے سولر امپورٹ کر رکھے ہیں اور ان لوگوں سے سولر قرید کے حکومت کس کو فائدہ دینا چاہتی ہے یہ سات سو ارب رپیہ ہے اور قوم کا پیسہ ہے یہ اپنے فائدے اور نقصان کے بغیر کچھ نہیں کرتے دیکھنے عمران خان صاحب نے میاں صاحب نے کہا یہ عمران خان صاحب نے آگے بجلی مہنگی کر دی عمران خان صاحب نے تو بجلی کے رینٹل پاور والے منصوبے لگائی نہیں میاں صاحب یہ تو مہنگے ترین امپورٹڈ فیول والے منصوبے جو ہیں یہ تو آپ نے لگائے تھے آپ وہ پالیسی لے کر آئے تھے دوزار تیرہ میں آپ نے اور آپ کے بھائی نے مل کے دونوں ہاتھوں سے وہ منصوبے لگائے ہیں جس کی خمیادہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے اور پاکستان تحریکہ انصاف نے جو بجلی کی قیمت بڑھائی وہ پونے پانچ روپے سے بھی کم بڑھائی ساڑھے تین سال میں اور وہ ان کو اس لیے بڑھانی پڑ گئی کہ جاتے جاتے آپ معیشت کو اتنا تباہ کر گئے تھے کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے انہیں بجلی کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے معیشت بھی پوری طرح تباہ کی اور آپ نے بجلی کے یونٹ کی پرائس بھی پچاس روپے کے لگ بگ بڑھا دی اور اب آپ چودہ روپے کہہ کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں یعنی یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ پہلے کسی شخص کو لوٹو لوٹو سے کنگال کر دو کنگال کرنے کے بعد اس کو بھیگ دینا شروع کر دو اور اس کے اوپر احسان جتلاو کہ دیکھو میں تمہیں بھیگ دے رہا ہوں دیکھو میں تمہیں روٹی ڈال رہا ہوں تو یہ میاں نوازشلی صاحب نے ایکچلی وہ والا کام کیا ہے عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں جن کے دور میں پہلی مرتبہ بل کے اوپر صفر لکھا ہوا ہے تھا کووڈ کے دوران جب کرونا وائرس تھا تو بل کے اوپر صفر لکھا ہوا ہے تھا مریم نواز نے اور بلاول نے دعویٰ کیا تھا کہ تین سو یونٹ تک جو بجلی کا بل استعمال کرے گا اس کا بل نہیں آیا کرے گا اس کو ہم بل والا پیپر ہی نہیں بھیجیں گے زیرو بل ہے اس کا اس کو بل ہی نہیں آئے گا یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا سچا عمران خان ان سے پہلے کر چکا تھا جو سمال انڈسٹری ہے ان کے لوگوں کو جس طرح عمران خان صاحب نے کووڈ کے دوران سنبھالا اور ان کو زیرو بل بھیجا ایون بارہ بارہ ہزار پیسے مدد بھی کیے عمران خان صاحب نے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی چھ فیصد تک تو وہ گروت لے گئے تھے جو آپ لوگ بائنس پہ پہنچا گے واپس بڑی مشکل سے تین فیصد تک آپ سے پہنچا نہیں جا رہا تو میاں صاحب ایکانومی کا ایکچولی بیڑا غرق آپ نے کیا ہے حمادہ صاحب نے کچھ فیکٹ شیئر کیے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پہلی مرتبہ ہوا تھا آپ کے دورے حکومت میں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہو گئی تھی پوری دنیا میں ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی آپ کے دور میں کم ہو رہی تھی ریزن یہ تھا کہ آپ نے ایمپورٹس بغیرہ روک کے اور میاں صاحب آپ نے پیسہ بیچ میں انگیج کر کے زبردستی ڈالر کو کابو کر کے رکھا ہوا تھا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈالر کی قیمت آپ کے دور میں کم تھی ایک سو پچیس ربے ایک سو تیس ربے تھی لیکن جتنی بھی تھی آپ نے ڈالر کو دبا کے کابو کر کے رکھا ہوا تھا آپ نے اس کے اندر پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا اور اس کا خمیادہ پاکستان کی ایکانومی ایسے بھگت رہی تھی کہ لگاتار آپ کے پانچ سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہے تو پاکستان تو خزارے میں جا رہا تھا اور آپ صرف اپنے نمبر سیدھے کر رہے تھے جس طرح آپ اب نمبر سیدھے کرنے آگئے ہیں ایکچولی میاں صاحب نے یہ کیا کیوں دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں اور بھی میاں صاحب نے کی اس پریس کانفرنس میں میاں صاحب نے جنرل فیض عمید کا یا جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا اپنی حکومت گرانے کے لیے رسپونسیبل قرار دیا میاں صاحب نے چند ججوں کو اب میاں صاحب ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس کا جو مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے نا انہوں نے اپنا پورا بیانیاں بدل دیا ہے ایک تو یہ پریس کانفرنس کرنے کے پیچھے مجھے جو ریزن سمجھ آئی وہ یہ میاں صاحب ایک تو سامنا نہیں کر سکتے اب بیڈیا کا بھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے نمبر دو حالانکہ ان صاحبیوں کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے جو میاں صاحب کے بہت قریب ہیں نمبر دو میاں صاحب کو شاید اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ اب حکومت جانے والی ہے اور حکومت جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ وہ ایسے کاسمیٹکس کریں کہ جب حکومت چلی جائے وہ کہیں دیکھیں میں سنبھالنے آیا تھا ابھی ہم سنبھالنے ہی لگے تھے ہماری حکومت پھر گرا دی تاکہ وہ کوئی شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اس بات کا اندازہ کر دیا ہے اب میاں صاحب نے جو کیا اس میں ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے بتایا کہ میں اچھا بچہ بن کر رہوں گا میں گندہ بچہ نہیں بنوں گا میں نے کسی یعنی جنرل باجوہ کا نام وہ بہت لیتے تھے میری حکومت گرائی وہ جنرل فائز کا نام بہت لیتے تھے کہ میری حکومت گرائی انہوں نے ان دونوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ میں اچھا بچہ بن کر رہوں گا میری حکومت رہتی ہے یا گر جاتی ہے یا دوبارہ آتی ہے تو میرے لیے آپ نے اپنا نرم گوشہ ایک رکھنا ہے میں اچھا بچہ ہوں توسرا میاں صاحب نے جڈیشری کو پیغام دیا ہے کہ میں ججز کو نہیں چھوڑوں گا یعنی آج بھی انہوں نے ججز کے اوپر چڑھائی کی ججز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے توسرا پیغام ان کا یہ تھا تیسرا میاں صاحب کو لگتا ہے کہ شاید اب ان کی حکومت جانے والی ہے اور چانس کے اوپر ہے شاید بجے شاید چلے جائیں لیکن جو ایکانومی کی حالت ہے یہ حکومت چلنا مشکل ہے اب اگر میاں صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو کوئی تو بیانیاں ہو ان کے پاس تو اس لیے وہ ریلیف کے بہانے آئے ہیں کہ جناب میں تو ریلیف دینا شروع کرنے لگا تھا ساتھی میری حکومت دوبارہ گرا دی گئی ہے تو یہ شہادت کی ایک تیاری ہے جو میاں نواشریف صاحب کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب کا سارا بیانیاں پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے ان کے پلے کوئی بیانیاں ہی نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو دو سال میں ان کے بھائی نے اور بیٹی نے سب نے رل کے کیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب اپوزیشن میں بھی ہوں اور میاں صاحب حکومت میں بھی ہوں میاں صاحب لوگ نہیں بھولیں گے آپ نے ظلم کیا ہے جبر کیا ہے فستائیت کی ہے آپ کے بعد سوال کا جواب ہے کہ آپ الیکشن کیسے جیتے یعنی آج میاں صاحب نے پوچھا کہ عمران خان کو کیسے لائے گیا کیا کوئی اس کا جواب دے گا تو میاں صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کی بیٹی کو اور آپ کے بھائی کو کیسے لائے گیا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یاسمین راشد کے مقابلے میں کیسے جدایا گیا اتنی سیاہ دھاندلی اور اتنا عجیب و غریب قسم کا دھاندلہ میں اس کو کہوں گا اور خوفناک قسم کا جو ہے وہ جھڑلو آج تک پھیرہی نہیں جو میاں صاحب آپ نے پھیر دیا یعنی آپ تو کسی صورت بھی حکومت میں نہیں آسکتے تھے آپ کی سترہ سیٹیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف یہ کہتی ہے اچھلی سترہ نہیں ہوگی تیسو جہیں گی میکسیموم ہوگی تو ان کے ساتھ آپ کا وزیر ایادم بھی ہے آپ کی وزیر ایالہ بھی ہے پنجاب کی تو آپ جالی فارم فورٹی سیون کے اوپر آ کر بیٹھے اور ایسا شو کر رہے جیسے آپ کی حکومت ہے اس ملک میں تو ایسا نہیں ہے میاں صاحب حقیقت کی دنیا میں آئیے لوگ اب آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ لوگوں کی تباہی کے پیچھے ان کی بربادی کے پیچھے ان کی بجلی کے بھی لوگ کے پیچھے ان کی مہنگائی کے پیچھے ان کی غربت کی پیچھے ظلم اور فستائیت کے پیچھے میاں صاحب آپ اور آپ کا خاندان ہے کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ امیر ہوئے اور پاکستانی ہمیشہ غریب ہوا اور پاکستانیوں کی اپنے کمر توڑی ہے اچھا حکومت گرنے کی بات میں نے کیوں کی کہ شاید گر جائے دیکھیں میں ابھی میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن حالات اور واقعات کچھ چیزیں بتاتے ہیں مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک خبر ہے اور یہ پاکستان پیپس پارٹی سے متعلق ایک دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپس پارٹی کمزور معاشی پالیسیوں کے معاملے پر وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی کیوں فیصلہ کر لیا بھی ساری معاشی پالیسیوں میں تو آپ شامل ہیں ہر قانون سازی میں آپ شامل ہوتے ہیں بجٹ کے اندر آپ شامل تھے بجلی کی قیمتیں بڑھنے میں آپ شامل تھے جو جو فیصلہ اس حکومت نے کیا جو آئی ایم ایف کا لکھا لکھایا بجٹ لا کے منظور کیا پیپس پارٹی اس منظوری کا حصہ ہے لیکن پیپس پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے آگے جا کے سیاست کرنی ہے اور کسی پہ تو ملبا ڈالنا ہوگا لہذا پیپس پارٹی نے اپنا یہ بیانیاں بنانا شروع کر دیا ہے کہ اس حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرنا شروع کر دو جیسے ہی پبلک کے اندر جائیں گے ہم یہ کہہ دیں گے کہ جناب آپ کے اوپر انہیں اعتبار کر کے غلطی کی آپ نے تو ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے تو اب تو ہم خود الیکشن لڑکے دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے اور پی ایم ایلین کو ہم مو بھی نہیں لگائیں گے یہ کہہ گئے یہ الیکشن لڑے گے اور میں سے لکھ کے لیں ان کی سیٹیں پھر نہیں پوری ہو نہیں پھر یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی تو یہ دوبارہ مل کے حکومت بنائیں گے یہ میں آپ کو بتایا تو پہلے بھی انہوں نے یہی کیا ہے آئندہ بھی یہ یہی کریں گے اور پاکستانی اب ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے بلاول نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے یہاں پہ اور یہ نواز شریف بھی پریس کانفرنس میں ملتی ہے بلاول نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگانے اور وزیراعلا پنجاب کے امریکہ میں اشتہاری مہم پر انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگا کر سبسیڈی کہاں استعمال کی جا رہی ہے یہ جو سولر پینل آ رہے ہیں نا سات سو ارب کے یہ سبسیڈی کس کی جیب میں جائے گی یہ وقت بتائے گا دوسرا یہ جو انہوں نے کہا کہ پانچ سو یونٹ تک چودہ روپے ہم سستہ کریں گے یہ وام کی جیک پہ کیا نیا ڈاکہ ڈلنے جا رہا ہے یہ بھی وقت بتائے گا اور ترقیاتی بجٹ کے ادر کٹ لگا رہے ہیں تمام ترقیاتی منصوبے ناظرین پاکستان میں رکے ہوئے ہیں جتنے بڑے میگا ترقیاتی منصوبے تھے سارے رک گئے ہیں جو ڈیمز عمران خان صاحب نے شروع کیے تھے جو ڈیمز مکمل ہونے تھے اس کے بعد سستی بجلی بننی تھی آپ کا جو ہے آپ پاشی کا نظام بہتر ہونا تھا وہ سارے منصوبے آلموسٹ رکے ہوئے ہیں زیادہ در منصوبے بند کر دیئے گئے ہیں خاص طور پر خیبر پکتون خواہ میں پنجاب میں بھی بہت سارے منصوبے بند ہوئے ہیں سندھ میں بھی ہوئے ہیں لیکن زیادہ ظلم خیبر پکتون خواہ کے ساتھ ہوا ہے ناظرین بیان صاحب کی پریس کانفرنس سارا ٹائم کھا گئی ہے لیکن میں اگلے وی لاغ میں کچھ اور بڑی امپورٹن چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں اب تک لیے اتنا ہی اگلے وی لاغ کا آپ انتظار کیجئے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی لیکن ایک چیز اور آپ سب لوگ دعا کریں اون علی خوصہ کے لیے کیونکہ دیکھیں اس نظام کے اندر ہمارا اتنا ہی بس چلتا ہے نا یا تو ہم خبر دے سکتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں مضمت کر سکتے ہیں اعتجاج کر سکتے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں فیکٹ سامنے لا سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں نا اور پھر ہم دعا کر سکتے ہیں اون علی خوصہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا پسندیدہ ایک بڑا زبردست شاندار کردار ہے تو اسے واپس آنا چاہئے وہ محبت وطن ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں اب تک اللہ اتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ